تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو scream at a devil کی story explain کروں گی جو کہ 2014 کی story ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو like کریں اور چینل پر نائی ہے تو چینل کو subscribe کریں مووی کی starting میں ہمیں وینس میں ایک لڑکی میریم دکھائی جاتی ہے اس کا اس کے husband سے جھگڑا ہو گیا تھا جس سے وہ اپنے husband سے کچھ عرصہ دور رہنا چاہتی تھی وہ کافی جگہ پر گھومتی ہے اور چینل میں prayer بھی کرتی ہے اور وہ وہاں پر موجود ایک statue کو دیکھ کر رونے بھی لگ جاتی ہے کیونکہ اس statue نے چھوٹے بچوں کو پکڑا ہوا تھا اور وہ بچوں کو دیکھ کر اس لیے رونے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کا miscarriage ہو چکا تھا جب وہ گھر جاتی ہے تو اس کے پاس اس کے husband کی call آتی ہے لیکن وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی اور اگلے دن جب وہ چار جا کر prayer کارے ہی ہوتی ہے تب اسے کسی demon soul کی آوازیں آتی ہیں اور اسے demon کے بہت سارے پتلے بھی نظر آتے ہیں اس کے بعد وہ demon کے control میں آ جاتی ہے پھر وہ اپنے husband کے پاس بھی چلی جاتی ہے انہوں نے 100 کلومیٹر کی دوری پر ایک گھر خریدا تھا اور ان کے گھر کا سب سے قریبی گھر 12 کلومیٹر دور تھا یعنی کہ وہ جس علاقے میں تھے اس کا آس پاس کا علاقہ بالکل سنسان تھا اور وہ ایک دوسرے سے مل کر کافی خوش بھی ہوتے ہیں اور گھر کے صفائی کرتے وقت وہ ایک عجیب سی چیز بھی دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک سٹیچو جس کی آنکھیں پہلے کھلی ہوتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد مریم کافی ڈڑ جاتی ہے اور اس کے روم کی دواروں پر اس سے عجیب و غریب فیس بھی نظر آنے لگتے ہیں اس سے کئی بار ایسا بھی لگتا تھا کہ کوئی اس کے کانوں میں ویسپرنگ کر رہا ہے ایک دن اس سے ایک شیطان اظر آتا ہے جو کہ اس کے اوپر چلا رہا ہوتا ہے مریم کا husband اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹائم پر اپنی میڈیسن لے رہی ہے اور تب ہی ان میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ مریم کا psychiatrist ٹیسٹ چال رہا ہے جس وجہ سے ان کے درمیان کافی جھگڑا ہوتا ہے اور گیبریل میریم سے کہتا ہے کہ میں جو ویلوگز دکھ رہا ہوں اسی وجہ سے ہم کمار رہے ہیں اور تمہاری پینٹنگز تو بلکل بیکار ہوتی ہیں وہ اسے کافی کچھ کہتا ہے اور ان کے درمیان کافی لڑائی ہوتی ہے اور میریم کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو اس نے اپنی میڈیسن نہیں کھائی تھی جس کی وجہ سے اس کے برین پر اس کا اثر ہونے لگا تھا اور وہ امیجن کرتی ہے کہ جیسے وہ اپنے بچے کو سلا رہی ہے پھر امیگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ان کا دوبارہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے گیبریل اسے کہتا ہے کہ کل تم نے میری کلاسی کار کو توڑ دیا ہے جو کہ پوری دنیا میں صرف چار سو ہی ہیں وہ بہت زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور گسے میں آنے کے بعد وہ کار کو خود ہی توڑنے لگتا ہے جس پر میریم اسے تھپڑ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ساری میڈیسن پھینک دیتی ہے اور گسے میں ایک پینٹنگ بھی بناتی ہے اور جب وہ پینٹنگ بن جاتی ہے تو وہ کافی بھیانک لگ رہی ہوتی ہے گیبریل اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے آس پاس اور بھی کوئی ہے اور جب وہ آگ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو اسے کسی کی وسپر کرنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اچانک اس کے سامنے کوئی آ جاتا ہے جو کہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور سارپر حملہ کرنے کے بعد اسے مار دیتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مریم جو کہ نین میں تھی اب جا چکی ہے اس کے ہاتھوں پر پینٹ کے علاوہ خون بھی لگا ہوتا ہے جسے وہ نوٹ نہیں کرتی اور ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گیبریل کو مریم نے ہی مارا ہے اور کیونکہ وہ میڈیسن نہیں کھا رہی تھی تو وہ بھول چکی تھی سب کچھ اور جیسے وہ پیچھے مون کر دیکھتی ہے تو اس کے سامنے وہی پینٹنگ آ جاتی ہے جو کہ اس نے ابھی ابھی بنائی تھی اور جا وہ واپس آ کر دیکھتی ہے تو پینٹنگ بلکل اپنی جگہ پر ہی پڑی ہوتی ہے اور پینٹنگ کو دیکھ کر اسے بہت سارے ویجنز آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ خون پر بار بار سلپ ہو رہی ہے لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ سٹوڈیو سے باہر آ کر گیبریل کو ہر جگہ ڈھوننے لگ جاتی ہے لیکن اس سب کے دوران کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور جا وہ نی سے جگتی ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے میریم کی دور پر ایک بوڑی عورت آتی ہے جو کہ اسے فریش بریڈ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اس کی نیبر ہے اور یہ وہی نیبر تھی جو کہ ان کی گھر سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر رہتی تھی جاتے ہوئے بوڑی عورت اسے کہتی ہے اور دور کی کلاس میں ہم میریم کو دیکھتے ہیں جو کہ پروزیس ہو رہی ہوتی ہے اور اجانک سے نوربل بھی ہو جاتی ہے اگلے دن گیبریل کے لیے ایک پارسل آتا ہے اور ڈیلیوری مین بھی شکل سے کافی خوفناک لگ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی جاتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی ویل سی یو ویر سون اور اسی وقت وہاں پر وہ بوڑی عورت دوبارہ آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی نیبر ریون بھی ہوتی ہے وہ دونوں اصل میں میریم سے ملنے آئے تھے لیکن اس وقت وہ انہیں ملنے سے منع کر دیتی ہے پھر ریون اس اپنا کانٹیکٹ نمبر دیتی ہے اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں اگلے دن میریم کو گھار میں سے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ سمجھتے کہ شاید گیبریل ہوگا لیکن وہ نہیں ہوتا بلکہ ایک دیمن ہوتا ہے جو کہ بری طرح سے اس کے پیچھے پار جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچاتے ہوئے ایک سٹار روم میں چھوپ جاتی ہے جب میریم برشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دور پر تین لڑکی آتی ہیں وہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ ہمیں اس بوڑی عورت اور ریون نے بھیجا ہے اور وہ میریم کو اس کی پینٹنگ دکھانے کے لیے کہتی ہیں جب وہ سٹوڈیو تنگ پہنچتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیں اندر آنے کے لیے انوائٹ کرے یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تینوں بھی دیمن کی فالورز تھیں اور کسی کے پرمیشن کے بغیر اس کے گھر کے اندر نہیں جا سکتی تھیں جب وہ ان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو وہ تینوں اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہیں اور میریم ڈر جاتی ہے اور وہاں سے انہیں جانے کے لیے کہتی ہے ان کے جانے کے بعد وہ گیبریل کی ٹوٹے ہوئی کار میں بیٹھ کر بھاگنے کا سوچتی ہے کار سٹارٹی نہیں ہو رہی تھی اور اس کا ایف ایم اپنے آہ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کار میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر کار سے باہر آ جاتی ہے اور اس کا گھر اندر سے لوکو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ باہر ہی پھس چاہتی ہے پھر وہ وینڈو کا کانش توڑ کر اندر چلی جاتی ہے اور رات کو جب وہ ریون کو کال کرتی ہے تو وہاں انسان کے بجائے کسی ڈیول کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور ڈیمن اس سے کہتا ہے اور یہ اسی پرومیس کی بات کر رہا تھا جو کہ اس نے بچہ لینے کے بدلے میں کیا تھا کہ وہ بچہ لے کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے وہ گان لے کر باہر جاتی ہے لیکن وہاں پر اسے کوئی بھی نہیں ملتا لیکن جب وہ سٹوڈیو سے باہر آتی ہے تو وہاں پر اسے ریون مل جاتی ہے وہ ریون کو ماننے کا سوچری ہوتی ہے وہ سوچری ہوتی ہے کہ یہ بھی ڈیمن کا فولور ہے اور ریون اسے ریلیکس کرتی ہے وہ ڈور اوپن کرتی ہے اور میریم تو اندر چلی جاتی ہے لیکن ریون کہتی ہے کہ مجھے اندر آنے کے لیے انوائٹ کرو جس سے میریم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بھی ڈیمن کی فولور ہے اور وہ دروازہ بند کر دیتی ہے اور اسے رومز کی ہر ونڈو پر بہت سارے ڈیمنز نظر آتے ہیں لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریون وہ تینوں لڑکیاں ڈیمن کی فولور نہیں بلکہ ڈیمن خود تھا جو کہ میریم کو ویجن دکھا رہا تھا انجانے میں میریم بار کھری ہوئی ریون کو شوٹ کر دیتی ہے پھر ہمیں اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کے گھر پر دوڑ ڈیٹیکٹیو آئے ہوتے ہیں ایک ڈیٹیکٹیو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میریم پاگل ہے اور دوسرا ڈیٹیکٹیو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید ڈیمن اصلی بھی ہو سکتا ہے وہ میریم کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جاتے ہی مریم سارے گھر کو اندر سے سیل کر لیتی ہے رات کو وہ وائبل پڑتی ہے اور گھر سے پریئر کرتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں کہ انجانے میں اس نے غلط چیز کی ڈیمانڈ کر دی ہے تو ڈیمن اسے جواب دیتا ہے there is no god to help you مریم اور تب ہی اسے باہر سے گیبریل کی آواز بھی آنے لگتی ہے اور وہ اس کی آواز سن کر کافی خوش بھی ہو جاتی ہے اور وہ ڈور اپن کر کے گیبریل کو بولتی ہے کہ وہ اندر آ جائے اور اندر آتے ہی گیبریل ایک بہت بورے ڈیمن کا روپ لے لیتا ہے اور اس کا کافی برا حشر کر دیتا ہے اور اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو اسے دوبارہ سے وہی ڈیٹیکٹیو ملتے ہیں اور تابو سے لگتا ہے کہ شاید یہ دونوں بھی ڈیمن کے فولورز ہیں تو وہ پول میں کود جاتی ہے اور پول میں اسے پانچ ڈیڈ بوڈیز نظر آتی ہیں اور اور لوگوں کو کسی اور نہیں نہیں بلکہ انجانے میں میریم نے ہی مارا تھا اور ان پانچوں لوگوں میں گیبریل ریون اور وہ تینوں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ دونوں ڈیٹیکٹیو اسے پانی سے باہر نکال کر ہسپیٹل لے کر چلے جاتے ہیں وہاں پر ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے ایک کہتا ہے کہ یہ سب ڈیمن نے کیا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ میریم نے کیا ہے اور جب وہ دونوں اندر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میریم کا پیٹ بہت زیادہ پھول چکا ہے یہ ڈیمن کا ہی کام ہے اور اس کے ساتھ مووی کا اینڈ ہوتا ہے اور مووی کے اینڈ میں ہمیں بگننگ لکھاوا نظر آتا ہے جسا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ابھی چار تھا تو اسی کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو سکرین پر کلک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ